موسیقی پاکستان میں کرونا کے مسلسل سخت وار وائرس مزید 49 افراد کی جان لے گیا مجموعی امواد 873 تک جا پہنچیں ایک دن میں مزید 1352 کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد 40 ہزار سے تجاوز کر گئی ملک بھر میں اب تک 11341 افراد کرونا کو شکست دے کر سہتیاب بھی ہو چکے ہیں سندھ میں کرونا کے طیبی عملے پر حملے جنہ ہسپٹل کراچی کی ڈائریکٹر سیمی جمالی کے شہر پروفیسر اللہ رکھا جمالی بھی وائرس کا شکار ہو گئے ادھر کمبر میں تعلقہ ہسپٹل شہداد کوچ کے ایم ایس اور ان کی فیملی کے ساتھ افراد میں کرونا کی تشخیص ظلی ہیلت آفیسر کے مطابق کمبر ظلہ میں کرونا متاثر ان کی تعداد انتر ہو گئے بڑے میاں لنڈن تو چھوٹے میاں پاکستان میں روپوش ہو گئے وفاقی وزیر مراد سعید کی شہباز شریف پر تنکی کہتے ہیں رسیدے نہ بڑے میاں کو ملی اور نہ ہی چھوٹے میاں کو مل رہی ہیں بڑے میاں نے سمدھی کو ساتھ ملا کر لوٹ مار کی اور چھوٹے میاں بیٹے کے کلاس فیلوز اور ملازمین کے ذریعے کرپشن کا پیسہ ٹھکا نہ لگاتے رہے کراچی میں ہیٹ ویو آج سے نہیں کل سے شروع ہوگی محکم موسمیات نے بتا دیا شہر میں آج سمندری ہوائیں چل رہی ہیں کل سے بائیس ماہ تک موتدل ہیٹ ویو کی صورتحال ہو سکتی ہے سمندری ہوائیں موتل اور ریگستانی علاقوں کی گرم ہوائیں گرمی کا باعث بنے گی بارہ بیالیس ڈگری تک بڑھ سکتا ہے شہری بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں وفاقی حکومت کا عید پر چھے چھٹھیوں کا اعلان آغاز جمعہ تلویدہ سے ہوگا وزارات داخلہ نے بائیس سے ستائیس ماہ تک تاتیلات کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا منیادی ضروریات کے سوا تمام دکانیں بھی بند رہیں گی ادھر پنجاب حکومت نے عید پر سات چھٹھیوں کا اصولی فیصلہ کر لیا مامولات زندگی مرحلہ وار بحال ہونے لگے پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں کل سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلے گی آن لائن ٹیکسی ساویس کو اجازت پنجاب میں ٹرانسپورٹ کے رائیوں میں بیس فیصد کمی کا اعلان بھی ہو گیا ادھر ملک میں فلائٹس کے بعد ٹرین آپریشن بھی بحال ہونے کا امکان باقی صوبوں نے کر دیا احران سندھ پھر تزبزب کا شکا پبلک ٹرانسپورٹ کب کھولے گی سندھ کے شہری پریشان صوبائی وزیر عویز قادر نے ٹرانسپورٹ عید کے بعد کھولنے کا اندیا دے دیا وزیر عالی سندھ کل ٹاسک فورٹ سے مشاورت کریں گے ایس او پیز کی خلاورزی پر ایک دکان نہیں پوری مارکٹ سیل ہوگی پنجاب کے بازاروں کے لیے نیا حکم نام آ گیا وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے صوبے میں جمعت الودا اور نماز عید کے اجتماعات کے لیے بھی ایس او پیز جاری ہوں گے ملائیشیا میں پھسے تین سو اکو تیس پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی ملائیشن ائر لائنز کی دو خصوصی پروازیں پاکستانیوں کو لے کر لاہور کے لیے روانا کولا لمپور ائرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشنر آمنا بلوش نے ہم وطنوں کو رخصت کیا پروازیں کچھ دیت بات لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کریں گی افغان طالبان نے افغانستان میں بھارتی کارستانیوں کا سچ آشکار کر دیا طالبان لیڈر عباس ستنگزائی کہتے ہیں نئی دیلی نے افغانستان میں ہمیشہ منفی کردار ادا کیا بھارت افغانستان میں غداروں کو سپورٹ کرتا آیا ہے آسٹریان مکس مارشل آرٹس فائٹر ہیلیم اوچ کی اسلام قبول کرنے کے باست صورت الفاتحہ کی تلاور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی آسٹریان باکسر نے لوف ڈاؤن کے باعث مسلسل متعلق اور غور و فکر کے بعد گزشتہ ماں اسلام قبول کیا تھا